اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ غلط اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آمین آج صبح صبح میں نے کہا سب سے پہلے یہ کنٹینرز واش کر کے رکھ لیتی ہوں تاکہ ان کو ریفل کرنے سے پہلے اچھے ان کو سکھا لیتی ہوں ساف کر لیتی ہوں تو دھو کے ان کو میں نے چھوڑ دیا تھا دھوپ میں کیونکہ اچھی خاصی تیز دھوپ ہے تو بڑے جلدی سے خوشک بھی ہو جائیں گے دھوپ میں دھوپ میں رکھا تھا کیونکہ یہاں پر تھوڑی سے نمی زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے گھروں میں اسی چلتے رہتے ہیں زیادہ ٹائم تو نمی کی وجہ سے یہاں پھر وہ تھوڑا بہت کیڑا جیسے گھون ہوتا ہے وہ لگ جاتے ہیں بس یہ سب چیزیں میں نے دھوپ میں چھوڑ دی تھی اچھے سے دھوپ لگوانے کے لیے اور پھر جو سپائسز میں لے کر آئیے سے دوسرے میں نے کہا وہ جو ہے وہ سارے کنٹینرز جو ہے وہ بھر کے رکھ لیتی ہوں جو سپائسز میں نے جو ہے وہ بھی خودی گھر میں پیس لیتی ہوں سارے ہول سپائسز لے آتی ہوں اس طرح سے پھر گھر میں ہی پیستی ہوں یہ سوکہ دھنیا ہو گیا یا گرم مسالہ ہی تو یہ سب چیزیں گھر میں خودی گرائند کر کے رکھتی ہوں ان سے جو ہے گھر میں جو مسالے پیس جاتے ہیں تو ان سے ان کا جو خوشبو ہے وہ بھی بہت اچھی آتی ہے اور ان کا جو مطلب ٹیسٹ ہوتا ہے ہانڈی کے اندر وہ بھی ڈیفرنٹ آتا ہے پر اس پر اس مسالے کے جو ہم بزار سے لیتے ہیں نا پیساوہ ڈبے کا مسالہ ہوتا ہے جو تو میں وہ نہیں لیتی پھر میں اسی طریقے سے خودی گھر میں ان کو بنا کے رکھ لیتی ہوں مہینے میں ایک آت بار بنا کے رکھ لیں تو پورا مہینہ آرام سے چل جاتا ہے پھر یہ تو بس میں وہی لے کر آئی سے مہینے کے چلیں یہ بھی سپائس جو ہے بنا کے رکھ لیتا ہے جب تک وہ کنٹینرز جو ہیں وہ ڈرائے ہوں گے ان کو دھوپ لگے گی تو یہ باقی کے چھوٹے موٹے کام ہیں جو یہ بھی ہو جائیں گے تو ان کو تو کام کو سمجھیں جاتا نا کہ بیچارے کسی کام کی لائن میں نہیں آتے ان کو کہتے ہیں نا کہ کسی کھیب کی مہنی نہیں سمجھا جاتا بیچاروں کو حالانکہ اچھے خاصا مہینت والا کام ہوتا ہے یہ لیکن یہ ان کو بیچاروں کو کام کی لسٹ میں بیچارے کام ہوگی نا وہینے کے چلیں sup sup کا ٹائم بھی ہانڈی چڑھانے میں ٹائم تھا تو میں نے کہا اور کہ کے پہلے یہ بنا کیا تو میں نے صرف یہ سر frustی že دنیا کہ�로 آسو سے بنا کر رکھنا تو پہلے میں نے یہ بنا کے رکھے گئے کرم مسائلہ میں نے لائس بھی بنا کے رکھ لیا تھا بسی سے میں نے بنا کے اب اس کو جو ہے اسے بھی رکھوں گی اور اس کے بعد پہ میں نے ہانڈی چڑھائی تھی ہانڈی میں دال چال بنائے تھی تو میں بھی دال چڑھا دی تھی اور تھوڑے بہت اور کام تھے وہ کیے تو اتنی دن میں دھوپ وغیرہ ختم ہو گئی تین چار گھنٹے ہو گئے تھے دنمیان میں ایک مطمئن میں آکے ان کو پلٹا کے گئی تھی کہ تاکہ اندر سے بھی فرنٹ سائیڈ سے بھی ان کو ساری دھوپ لگ جائے تو بس ہاں بچے سے خوشک ہو گئے ہوئے تھے سارے ایکچلی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے چیزوں میں نے کیڑا گھون جو ہوتا ہے وہ جلدی آ جاتا ہے تو جب یہ ہوتا ہے کہ جب دال کا پیکٹ میں نیا لے کر آتی ہوں تو پچھلے بارے سارے کو جو ہے وہ دھوپ لگوا کر پھر اس میں ایڈ کرتی ہوگر وہ پرانا رکھا ہے ڈبے میں اور پھر نیا ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں اور اگر وہ باہر رکھے رہتے ہیں کیابنٹ وغیرہ میں تو پھر جلدی کیڑا آ جاتا ہے میں ویسے ان کو جو ہے وہ فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ جو ہے کیڑا لگنے کے چانسز بھی قتم ہو جائیں تو وہ وہم ہوتا ہے انسان کو کہ کہیں یہ کیڑا لگ جائے چیزیں خراب ہو جائیں کافی اچھی خاصی آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہنگی چیزیں بھی آتی ہیں ویسے بھی رزق ضائع کرنا بری بات ہے تو بس میں ان کو پھر احتیاط سے رکھتی ہوں تاکہ خراب نہ اور مجھے پھینک نہیں نہ پڑے کوئی بھی چیز تو اس طرح سے ان کا دھوپ دھوپ لگواتے رہنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں خراب نہ ہوں اور ضائع نہ ہوں میں نے بھی آج اس کو بھی دھوپ لگوالی دال کو باقی چیزیں میں ویسے بھی جو ہے وہ بیسن ہو گیا یا میدہ ہو گیا اس طرح کے سب چیزیں میں فریج میں ہی رکھتی ہوں تاکہ نہ ہی خراب ہوں اور نہ ان کو جو ہے وہ پھینک نہ پڑے بس یہ دیدار میں اس کو بھرکے اس کا کنٹینر جو میں سارے کنٹینر واش کر لیے تھے اچھے طریقے سے یہ بھی میں نے واش کر کے رکھا باتا تو بس اسے طریقے سے سارے کے سارے جو ہے وہ ریفیل کرتے ہیں کنٹینرز اور ان کو دوبارہ فریج میں اورگنائز کر دوں گی یہاں نا مارکٹ میں جب بھی ویکنڈ ہوتا ہے تو اچھے خاصی نا آفرز لگاتے ہیں تو اس دن میں لینے کے لیے گئی بیسن میں نے بیسن کا پیکر اٹھایا تو وہ وہاں جو ہوتی ہیں سیلز گل کھڑی بھی تھی تو مجھے کہیں گے کہ آپ نے اس کا ایک پیکٹ لیں گی اور تو آپ کو ایک فری ملے گا ساتھ میں نے کہا چلیں چھ سات دیرم تو بچتا ہی ہیں چیزوں تو ایسے بھی لینی ہوتی ہیں تو پھر میں نے ساتھ سوجی بھی لے لی اور نہ ایک پیکٹ میدہ لے لیا تو اس طرح میں نے بیسن اور جو سوجی تھی اس کا میں نے پے کی اور میدہ جو تھا وہ ایک کلو کا پیکٹ مجھے پھر ساتھ میں فری مل گیا تو بس میں نے پھر وہ بھی لے لیا کہ چلے لینے تو میں نے بعد میں بھی ہے تو آج ہی لے لیں تو چلے دو کے ساتھ ایک فری میل رہا تھا وہ کمپنی کا کوئن کا آیا با تھا آفر تو اس میں پھر مجھے یہ ہے کہ فائدہ ہو گیا میں میں لے آئی اور اس طریقے سے سارے یہ دیکھیں کانٹینرز جو ہیں نا میں فریج میں اس طریقے سے رکھتی ہوں ان کو سارے میں لیے میں اور جو باقی کی بچے بھی ڈالے ہوتی ہیں تھوڑی بہت جو ہیں وہ اس طریقے باسکٹ ہوتی ہے ان کو پیکٹ کو ربر لگا کے بند کر کے تو وہ میں میں یہاں رکھتے تھوڑی بچیوی ڈال وغیرہ جو بھی ہوتی ہے تو کیونکہ اتنے سارے کانٹینرز آتے نہیں ہیں فریج میں پھر وہ سارے جگہ گھیر لیتے ہیں یہ اس طرح کی سوجی وغیرہ جو ہے ان کو پیکٹ میں رکھتی نہیں ہو تو باقی جو ہے یہ اس طرح کی ڈالیں اور باقی یہ سپائسز ہوتے ہیں جو ڈبے والے ہی ہو گئے بڑیاں میں لے کر آتی ہوں پاکستان سے وہ ہو گئے کون فلار اورس وغیرہ یہ چیزیں پھر ساری جو ہے یہ میں فریج میں ہی رکھتی اس طرح بھی یہ کافی ایسے تک آرام سے چلتی بھی ہیں اور فکر نہیں ہوتی کہ خراب ہو جائیں گی یا کیڑا وغیرہ یا گھن لگ جائے گا بس جی اس میرے آج کا جو فریج کا کام تھا وہ تقریبا میں نے کر لیا تھا فریج میں نے کل ہی ساری کلین کر لی تھی اور جیسے میں نے گروسری کر کے آنے تو اس سے ایک دن پہلے ہی ساری فریج جو یہاں اتنا رشت تھا کہ جیسے پتہ نہیں مفتی بانٹ رہے ہیں ساری چیزیں تو میں نے کہا چلے میں آپ کو یہاں کا رشت دکھاتی ہوں اور یہ اسی موارک مارکٹ کی دوسری والی سائیڈ ہے جہاں سے میں نے آپ کو دن ساری پہ جولری اور وہ بیگز وغیرہ کا سیکشن دکھایا تھا تو یہ سارا اس طرح بچوں کی بڑی پیاری پیاری سے چیزیں ہوتی ہیں بہت خوبصورت سے یہ سارے ان کے کارٹ ہو گئے اور ان کی واکر اور پرم وغیرہ ہر چیز ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے سارا اس طرف ساری ان کی جو ہے وہ ایک ٹرانکس بھی تھی ساری موبائل اور لیپ ٹوپ وغیرہ بھی تو یہ سار اس طرف سارا سامان رکھا با تو اتنا رشت تھا یہ تو ابھی ہم دن میں گئے تھے صبح کے دوپہر کا ٹائم تھا ایک دو بجے کا تو ابھی کم رشت ہے جب ہم واپس بھی کر رہے تھے وہاں سے موسیقی 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 چیزیں ہوتی ہیں مطلب وہی چیز جب ہم نارمل لے رہی ہوتے ہیں تو اس کو ڈبل ریٹ پہ مل رہی ہوتی ہے اور آج کے دن جب ان کے انیورسٹری تھی تو اتنا شدید رشت تھا اور اتنی زیادہ چیزیں جو تھی وہ سستے ریٹ پہ تھی میں نے بھی جب گروسری کی اور میں نے سامان جب خریدا تو میں نے خود بھی آئیڈیا کیا کہ نہیں جب میں نارمل لے کے جاتی ہوں تو اتنے پیسے لگتے ہیں اور آج میں نے جب میں نے چیزیں پر چیز کیا تو اس کے پیسے جو ہیں وہ تقریباً سو ڈیٹھ سو دیرم بچ گیا تھا اگر اس طریقے سے اتنی کم کم چیزیں ہر چیز میں تقریباً انہوں نے 50% تک آف لگایا بات تھا تو بہت ہی اچھی ریٹ پر چیزیں تھی بچوں کی بڑوں کی ہر چیز پر آفر تھی اسی وجہ سے یہاں اتنا رشت تھا لوگ شاپنگ کر کے رکھے تھے کیونکہ ظاہر ہی بات ہے سب نے اپنے گھروں میں اپنے کنٹریز میں جانا تو ہوتا ہے اس ٹائم پر لوگ پر جائیں کہ شاپنگ کر کے رکھ لیتے ہیں کہ جب جائیں گے تو اس وقت کام آئیں گے کیونکہ ہر دفعہ تو نہیں لگتی سال میں ایک مرتبہ لگتی اس طرح کی اچھی زبردستی آفر جو ہوتی ہے تو ویسے جو ہے ریٹ اچھی چیزوں کے اچھے خاصے مہنگے تھے یہ ساری یہ دیکھیں نا واش اس طرف لگی ہوئی تھی یہ بھی بچی ریٹ میں لگی ہوئی تھی لیڈیز وچ ہے ساری تو کافی خوبصورت خوبصورت سی تھی کلر فول سی تھی اور ہر طرح کے ڈیزائن ہر طرح کے کلر جو تھے وہ اس میں رکھے ہوئے تھے اس طرف سارے نا انہوں نے تو بچوں کے آئٹم بہت زبردست ہوئی تھی وافر لگائی بھی تھی انہوں نے اور مشین ایون کے الیکٹرونس پر نا فریج بھی فریج واشنگ مشین کوکنگ رینج بغیرہ یہ یہ کارپٹ جو ہے میں نے لیا تھا یہاں سے مجھے ملا تھا ہنڈرڈ درم کا اور آج بہت نہیں سیمونٹی نائن کا کیٹی کا لگاوا تھا تو کافی سارا ریٹ میں فرق تھا بہت فرق تھا چیزوں کا اور بس یہی ہے کہ جنہوں نے لینے تھی ان کے لیے تو بہت فائدہ مند تھی اور یہ سارے بلینکٹرز تھے بلینکٹرز پر بھی تقریبا ففٹی پرسنٹ آف لگاوا تھا بیسے دویگر یہ ٹو ففٹی کا بلینکٹ ہے کہ ایسے تھا تو بہت اچھے بیرل ریٹ تھے بہت ہی اچھے ریٹ پر چیزیں لگی ہوئی تھے سارے کی ساری یہ بھی کمفورٹر بنے ہوئے ہیں کچھ اس طرح کی جو ہے وہ بیٹ رنر تھے اور بلینکٹ بھی کافی اچھی کالٹی کے تھے اس طرف یہ جو ساری ہیں کوئلٹ کور تھے سارے تو یہ کوئلٹ والے کور بھی بہت مزیدار سے تھے ان کی کالٹی بھی کافی اچھی تھی ان کے ریٹ بھی بہت اچھے تھے ورائٹی بہت تھی بہت زیادہ ورائٹی رکھی ہوئی تھے یہ سارے جو ہیں یہ فلیز والے بلینکٹ جو ہوتے ہیں ڈبل بیٹ کے تھے یہ بھی بہت اچھے ریٹ پر لگے ہوئے تھے مجھے کچھ چیزوں کے ریٹ اب یاد بھی نہیں ہے ظاہر ہے میں نے بھی جلدی جلدی میں سارے ویڈیو بنائی کے چلے میں زیادہ سے زیادہ دیکھ سکو کیونکہ اتنا رش ہوتا جا رہا تھا یہ ویڈیو بنانا بھی میرا مشکل ہو رہا تھا ظاہر ہے لوگ پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم چیز لے رہے ہیں تو یہ ویڈیو بنا رہی ہے والا بلینکٹ بہت خوبصورت تھا اور اس کی کالٹی بہت زبدہ تھی ڈبل پلائی کا بلینکٹ تھا یہ اور یہ تھا بھی 220 بائی 240 کا بڑا کنگ سائز بلینکٹ تھا اور بڑے اچھے ریٹ پر لگاوا تھا کافی ہیوی والا بلینکٹ تھا 8 کجیز کا ویٹ تھا بلینکٹ کا بہت ہی خوبصورت بلینکٹ تھے یہ والے یہ صرف بچوں کے تھے یہ نا بچوں کی چھوٹے والے مطلب اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ آپ ایک دو سال کے بچے کے اوپر بھی اس کو ڈال سکتے ہیں یہ اتنا بڑا جو ہے وہ بلینکٹ تھا بہت ہی 20 دیرم کا تھا کے 30 کا تھا بہرحال بہت اچھی جو چیزیں تھی نا وہ ساری لگائی میں تھی نوانے اچھے ریٹ میں تھی وہ ساری صرف جو ہے وہ دیکوریٹیو آئٹم تھے تو یہ ساری صحیح کی صحیح دیکھیں سارے اوورال اس کا میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی کچھ کمبل تو بہت سستے لگے ہوئے تھے نوانے دیرم کا بھی تھا دیرمز میں ریٹ ابھی بھی سستہ لگ رہا تھا لیکن اگر روپیوں میں کنورٹ کرے تو ابھی بھی زیادہ یہ کیونکہ پاکستان میں روپیہ کا ریٹ بہت ہی کم ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے جو مطلب ہنڈرڈ دیرم کی چیز اگر یہاں سے لیتے ہیں دیرم میں تو ہنڈرڈ دیرم کی صحیح لگ رہی تھی کہ چلے ٹھیک ہے لیکن جب اسے روپیوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ آٹھ دس ہزار کی بنی جاتی ہے تو پھر وہ ہی ہے کہ دیرم کے حساب سے چیزیں ٹھیک تھیں اگر روپیوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر وہ مہنگی لگ رہی تھی لیکن ہر کنٹری کے اپنی کرنسی ہے تو ان کے حساب سے جو ہے وہ کنورٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا حساب کتاب اس کا بنتا ہوگا سارے ٹاول سارے لگے ہوئے ہیں بہت ہی اچھی اچھی کالٹی کے تھے اچھی مہنگے والی بھی تھے اور سستے والی بھی تھے جائے نماز کی بڑی اچھی کلیکشن ہے اس سائیڈ میں جائے نماز تھے انہوں نے لگائی ہوئی تھی آفر میں وہ بھی کافی اچھی جائے نماز لگائی ہوئی تھی یہ والی نا انہوں نے شاید ایٹ دیرہ میں لگائی ہوئی تھی ایسے سیون دیرہ میں لگائی ہوئی تھی لیکن اچھی جائے نماز سے خوبصورت بنی ہوئی تھی یہ والی تو پہلے میں نے سوچا ایک لیتنی ہوں پھر میں آگے چلی گئی ہوں پھر میں آپ پیس آئیوں تو میرے مائن میں نہیں رہا اس طرف یہ یہ جو بیٹ شیٹ ہے یہ بیٹ رنر تھا ساتھ اس کے دو پیلو کور تھے یہ جو ہے اس کے اوپر سارا انہوں نے بنائی ہوئی تھی سلائی لگا کر اچھے بنائی ہوئی تھے یہ ففٹی درم میں سیٹ تھا تو ففٹی درم وگر روپیوں میں آپ دیکھیں تو وہ بنے گا تک کہ چار ساڑھے چار ہزار کی ایک بیٹ شیٹ بنے گی تو بس اسی طریقے سے ہی ہے بہرحال کافی اچھی چیزیں تھیں بچوں کے یہ جو ہیں گاڑیاں اور سکوٹیز اور اس طرح کے سارے چیزیں بہت زبردست بہت زبردست سارے آئیٹم ہیں چلیں کمتے ہیں آپ کے ساتھ کیلز آئیٹم کے اوپر بھی بہت اچھی انہوں نے آفس لگائی بھی تھی جو بڑی بڑی سیز دے کی آٹومیٹک گاڑیاں بنی بھی ہوتی ہیں یا سکوٹیز وغیرہ تھی تو ان کے اوپر بھی بڑی اچھی آفر تھی سب کے اوپر بڑی مزردار سی بچوں کے لیے چیزیں بنائی بھی تھی اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ خاصی ساہری سیل بھی بہتر ہو جاتی ہے ان کی اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند رہتی یہ چیز یہ سارے میٹ جو ہوتے ہیں ٹیبل میٹ جو ہوتے ہیں اس کے لیے ڈائنی ٹیبل کے لیے یا کچن کے جو کیبرز وغیرہ کے لیے میٹ ہوتے ہیں ان کی بھی اچھی خاصی ریجن کے پاس اچھی ورائٹی ہے تو یہ دوسری سائیڈ ہے وہ ساری بیٹ شیرز وغیرہ ہی ہیں اس طرف یہ سارے پیلو ہو گئے اور یہ بات بات رو بغیرہ اس طریقے سے یہ سارا ان کا جو ہے وہ کلیکشن اس سائیڈ پہ تھا یہ بھی ساری بیٹ شیرز ہی ہیں اور یہ کافی اچھی والی بیٹ شیرز تھی میسے یہ تھرٹی درم کی ایک ہوتی ہے لیکن آج آفر میں انہوں نے سکسٹین درم کی ایک لگائی بھی تھی اور یہ جیسے پاکستان میں بلتی ہیں نا گلہم مدرگرم وغیرہ کی بیٹ شیر تو یہ اس طرح کی بیٹ شیرز ہیں کافی اچھی کالٹی کے بیٹ شیرز ہوتی ہے یہ والی اور باقی بھی ساری ہرٹیز پہ تقریباً آفر ہی تھی اور اس طرف سوٹکیسز کا سارا سیکشن ہے ادھر بھی کچھ آفز اچھی لگی ہوئی تھی کچھ کافی نارمل سے تھی بس اس کے آگے پھر وہی لیڈیز بیگز اور سارے شوز اور ان کی سیکشن ہے اس طرح بھی سارے یہ جو ہیں بڑے پیارے سے ڈریسز تھے یہ سارے لانگ ڈریسز ہیں سوٹی بنے ہوئے تھے اس کے بعد کاؤنٹر پہ آ گئے ہم لوگ بھی کیونکہ محض بنے دو شرٹس لی تھی یہاں سے اچھی مل گئی تھی ان کو تو اس کے بل کے لیم کھڑے ہوں میں تو اتنا زیادہ لائنیں تھی لمبی ہر کاؤنٹر پہ پندرہ بیس کاؤنٹر سارے بھرے ویسی طریق سے لائن نہیں لگی تھی سب پہ نا ٹائم لگ گیا اچھا خاص ہمیں بھی اس کے بعد پھر نکلیں ہم باہر اندر ان کے ہیلتھ سینٹر بھی بناوا ہے چھوٹا سا ڈنٹر لینک بیسے بناوا ہے اور باقی ساتھ میں اچھا ریسٹورن بناوا ہے ویسے تو کھانا بانا بھی ملتا ہے لیکن یہ کیونکہ ساؤس انڈین ریسٹورن ہے کھانا تو ہم نے نہیں کھا ہے لیکن چائے ان کی بڑی مزے کی ہوتی ہے فریش ملکی چائے بنا کے دیتے ہیں اور بڑی ڈیفرن سٹائل سے بناتے ہیں چائے کی چلنی اس طرح کی بنی ہوئی ہے ایسے مچھلی ابا کرنے کے لیے جال بناوا ہوتا ہے نا اس طرح کی چلنی بنی ہوئی ہے اور بڑا بزدار سے سٹائل ہے چائے بنانے کا نا یہ ان کے سنیکس تھے بڑے بزدار سے سنیکس ہوتے ہیں یہ خیر میں نے ٹرائے کی ہیں میدو وڑا بھی میں نے یہی سے ہی کھایا تھا سب سے پہلی مردبہ اس کے علاوہ بھی تھوڑی بہت چیز کا بھی کبھار لے لیتے ہیں چائے کے ساتھ یہ اس طرف چائے جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے ایک سائٹ پہ کہوار انہیں رکھا وا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ وہ رکھا واپر وہ ٹوٹی لگائی ہوئی ہے اس کے جو رکھا واٹ ہے اوپر ڈرم سا اور ساتھ اس کے دوسر جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہے ساتھ کے ساتھ بنتا جائے گا اور فریش پل کی سچائے بنا بنا کے دیتے ہیں لیکن اتنا پکا ہوا کہہوا ہوتا ہے کہ بہت مزے کی چائے بنتی ہے ان کی اس طریقے سے یہ دیکھیں جھاک والی چائے ہوتی ہے بڑی مزدار سی چینل جی مزدار سی چائے کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اگر ویڈ سا رکھا